السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاشق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیادہ ناظرین پاکستان نے اپنی لیگیسی برقرار رکھی ہے اور ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہر دفعہ جو عشق اب کے اندر وہ ایک دن پہلے ہی اپنے سکارٹ کا اعلان کرتے تھے اور آج بھی سر لنکا کے خلاف جو کل میچ کھیلا جائے گا پہلے ہی سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے دیکھا یہ جا رہا تھا کہ جس طرح ہماری ٹیم انجرڈ ہوئی انڈیا کے اگینس تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سکارٹ کا اعلان نہ کریں پہلے اور جو ہے وہ سرپرائز رکھیں اور سر لنکا کو ایک دم سے سرپرائز کریں لیکن لیکن پاکستان نے پاکستان نے اپنی لیگیسی برقرار رکھی اور سکارٹ کا اعلان ایک دن پہلے کر دیا ہے پانچ بڑی تبدیلیوں کے ساتھ اس وقت پاکستان جو ہے وہ میدان میں اترے گا اگرے اگینس سر لنکا تو اب یہ بہت بڑا جو ہے ایک قدم ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے پوزیٹیو سائٹ میں آتا ہے یا پھر ہمیں نیگیٹیویٹی اس کی دیکھنے کو ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ میجر چینج ہے آپ کی تقریباً آدھی ٹیم جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے کون آیا ہے ٹیم میں کون کون سے پانچ نئے چینجز ہوئے ہیں اس کے پر ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ فخر زمان جو ہے نا آپننگ سائٹ سے تبدیل ہوئے ہیں کیونکہ فخر زمان ہے اب تک جو ہے وہ اگر ہم ان کی پچھلی ٹین ایننگز کی بات کر لیتے ہیں تو ان میں سے نو جو ہے وہ اب تک ایسا کوئی سکور نہیں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو سکورٹ کا مزید حصہ بنایا جائے کیونکہ صرف وہ آخری ان کا جو ہے ون ایٹی جو رن ان کے بنے تھے بس وہی تھا اس کے بعد جو نو کی نو بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک ایننگز ہے اس میں کوئی خاصی کار کردگی ان کی نظر نہیں آئی ہر میچ میں پورے ایشا کب کے اندر جو ہے وہ کوئی بڑا سکور کرنے میں وہ کامیاب نہیں رہے لہٰذا ٹیم نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے بابر آزم کی موجودگی میں اور فخر زمان کو ریز دینے کا فیصلہ کیا ہے ان کی جگہ جو ہے وہ اپننگ کے لیے حارس جو ہے وہ محمد حارس ہوں گے کیونکہ پاکستان میں بھی جس لائک انڈیا جیسا ہی ڈیسیزین لیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ایشان کشن نے پاکستان کے اگنس اچھا کھیلا تھا دو سبتمبر کو تو پھر کیل راہل کی واپسی پر بھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ دونوں وکیٹ کیپرز ان کو کھیلائیں گے مگر بطول کیل راہل وکیٹ کیپنگ کے فرائز انجام دیں گے سیم کنڈیشنز یہاں پر ہے فخت زمان کو ڈراؤپ کر دی گئے اور دو وکیٹ کیپرز جو ہمارے کل کے میچ میں کھیلیں گے جس میں نہاریس روپ آپننگ کریں گے اور جو کیپنگ کے جو ہے کیپنگ کے جو سارے فرائز ہوں گے وہ محمد رزوان ادا کریں گے تو یہ آپننگ سائٹ سے بڑی چینجنگ ہے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید عبداللہ شفیق آجائے کیونکہ دو وکیٹ کیپرز کو آپ نہیں کنا سکتے لیکن ایسا نیوہ ینگ پلیئر کو چوز کیا گیا وہاں پر اور یہ ایک اچھا اقدام ہے کافی اس کو سراہ بھی جا رہا ہے دوسری جو بڑی چینجنگ کی ہے وہ ساؤچ شکیل کی کی ہے ساؤچ شکیل کو سلمان علی آغا کی ریپلیسمنٹ میں لائے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سلمان علی آغا انڈیا کے اگینس انجرڈ ہوئے تھے موپر بول لگنے کی وجہ سے بلیڈنگ ہوئی وہ وہاں پر انہوں نے چہرے کا جو ہے وہ رنگ ملکل بگڑ چکا ہے اور انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے وہ اس کنڈیشن میں کھیل نہیں سکتے لہٰذا ساؤچ شکیل کو وہ ٹیم میں شامل کر دیا ہے اور جس طرح کی کنڈیشن سے اس وقت سرلنگا کی جو میچ پیچھے آپ نے دیکھا پاکستان کا ہو چاہے وہ پاکستان انڈیا کا ہو یا پھر انڈیا سرلنگا کا ہو سپنرز کو بڑا جو ہے وہ ایج ملا ہے کلدیگ نے پانچ وقتے لی اور یہاں پر ایڈیا کی اگینس لالاگی نے پانچ وقتے لی تو اس کا مددب ہے اور چالیس کے چالیس سرلنگا نے سپنرز سے کروائے ہیں تو سپن دپارٹمنٹ کا یہاں پر سپنرز کے لیے بہت بڑا ایج ہوگا اور ہمیں ایک سپنرز کو کھیلنے والے ایک سپیشلس چاہیے تھا اور وہ بطور سلمان علی آگا کے ریپلیسمنٹ میں ساؤچ اکیل ہے اور ان کو سپن کے اگینس بیسٹ کھیلنے پر ہی سکارٹ میں ایشا کپ کے سکارٹ میں شامل کیا گیا تھا تو یہ ان کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اب دوسری بات کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پر فائی مشرف کی جگہ محمد نواز کو یہاں پر چانس دیا گیا ہے کیونکہ سارا کا سارا سپن ہے اور سپن کے اگینس دو دن سے دو میچز سے بیک ٹو بیک بہت بڑا ٹرن آؤٹ آپ کو دیکھنے میں مل رہا ہے تو ہم نے اس دفعہ جو ہے وہ پاکستان نے ڈیسائیڈ گیا ہے کہ فائی مشرف کو ریز دے کر جو ہے ان کی ریپلیسمنٹ محمد نواز کو لائے گیا ہے وہ سپن بھی اچھا کیل لیتے ہیں اور کرا بھی اچھا لیتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کا اچھا پلس پوائنٹ ہے اس کے بعد آپ کے پاس چینجز آئی ہیں جی وسیم جونئر کی وسیم جونئر جو ہے وہ ہاری سروب کو پلیس کریں گے اور وہ وہاں پر اپنے بولنگ دکھائیں گے اور ان کو ان کی ریپلیسمنٹ میں لائے گیا ہے اور جو آخری چینجز کی گئی ہے وہ ہے زمان خان جو کہ نصیم شاہ کی ریپلیسمنٹ میں لائے گئے ہیں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ نصیم شاہ جو ہے وہ ایشیا گب کے ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں ان کی شولڈر انجیری کے بعد تو جو ہے وہ زمان خان کو پاکستان سے ریزر پلیئر کے طور پر بیک اپ کے طور پر بلائے گیا تھا اور آج کل جو ہے وہ ان کا ڈیبیو ہوگا سرلنگا کی اگیز تو ایک بڑا کمپوٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا پتیرانہ اور زمان خان کے مقاعدہ کیونکہ جو پتیرانہ ہے اور زمان خانے وہ تقریباً سیم سٹائل کی ذریعے جو ہے وہ بولنگ کراتے ہیں اور ان دوروں کے ترمیانے ایک اچھا کمپوٹیشن دیکھنے کو ملے گا تو یہ جو ہے وہ ساری چینجز کی گئی ہیں ہم پاپل یہ ہوگا کہ یہ جو آدھے ٹیم جو چینج کی گئی ہے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ثابت ہو باقی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر کھیل رہے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں یہ تو ساری سین رہی کھل کے اسکوٹ کے حوالے سے خبریں اب جو اہم مددہ وہ یہ ہے فائنل پہ جائے گی اس کے اوپر بات کر لیتی ہیں تو اگر کل کا میچ وہ ایک ایز ای نوک آؤٹ ٹریٹ کیا جائے گا جو بھی ٹیم چاہے وہ پاکستان ہو یا پھر سرلنکہ ہو جو بھی ٹیم جیتے گی وہ الٹیمیٹلی ڈائریکلی جائے گی وہ فائنل میں اور وہ بھارت کے گینس اپنا فائنل کھیلے گی اور اگر کل کا میچ واش آؤٹ ہو جاتا ہے بارش ہو جاتی ہے تو پھر رنڈیٹ کو دیکھا جائے گا اور پاکستان کی بنیزبت شرلنکہ کا رنڈیٹ کافی بہتر ہے تو شرلنکہ جو ہے وہ کولیفائی کر جائے گی فائنل کے لیے اور وہ بھارت کے ساتھ اپنا میچ کھیلے گی فائنل میں کیونکہ کل کوئی شرلنکہ اور پاکستان کے گینس کوئی ریزرف دے نہیں رکھا گیا صرف اور صرف ریزرف دے دو دن کے لیے رکھا گیا تھا ایک جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے اور ایک فائنل کے لیے رکھا گیا ہے سو کل کا میچ اگر واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹلی جو ہے وہ شرلنکہ کے حق میں جاتا ہے اس طرح اس شرلنکہ کے پاس جو ہے وہ دو چانسز ہیں یا وہ پاکستان کو ہارا ہے یا پھر بارش ہو کے واش آؤٹ ہو جائے تو وہ فائنل میں جا سکتی ہے لیکن پاکستان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی چانس ہے کہ وہ اس لنکہ کو ہارا ہے اور بھارت کے ساتھ اپنا فائنل کیلیں تو یہ سب سینیریو ہمارے ساتھ انسان میں موجود ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری قومی ٹیم کل اچھا پرفارم کرے گی اور بھارت کے انگینز ہمیں فائنل دیکھنے کو ملے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلی انیلیسیس کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت لاحفظ